ایس پاکستان کے لوگوں کو محکوم سمجھنا شروع کیا اس کی بنیادیں بہت گہری ہیں لیکن ایوب خان کے مہارشاللہ نے بالکل کبھارہ کر کے رکھتی ہے اور بنگالیوں کا احساس محرومی اور ان کا جو ٹیمپریچر تھا وہ پیک تک پہنچ گیا اگر ستر کے انتخابات کے نتیجے میں بننے والی قومی اسیمبلی میں قانون کے مطابق اور اصول کے مطابق اس وقت اکثریت کو حکومت دے دی جاتی اور یہاں کی اقلیت وہاں کی اکثریت پر راج نہ کرنا چاہتی تو شاید پاکستان ٹوٹنے سے بچ جاتا اور ہم بہت کم قیمت ادا کر کے پاکستان کی وحدت کو برقرار رکھ سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا اور ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا دیا گیا یہ نعرہ لگا دیا گیا کہ جو ادھر جائے گا اس کی ہڈیاں توٹ دی جائیں گی مشرقی پاکستان میں قومی اسیمبلی کا اجلاس منقب نہیں کرنے دیا گیا اور ویس پاکستان کی الیکٹرک ڈیڈرشپ نے اس کو اپوز کیا یہ ایک نہایت افسوسناک صورتحال تھی دوسرا سے مافیاں منگوانے والے اور ایک ایک جملے پر خیالوں نے آج تک قوم سے مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے میں جو ان کا حصہ ہے اس پر معذرت نہیں کی بہرحال سولہ دسمبر کے اس سانے کا سبق ہی ہے کہ اقلیت اکثریت پر حکمرانی کرنے کی کوشش نہ کرے سولہ دسمبر 71 کے سانے کا سبق ہی ہے کہ حکمرانی کو منوان اور دل و جان کے ساتھ تسلیم کیا جائے اور سانہہ سکوتہ مشرقی پاکستان کا سبق ہی ہے کہ لوگوں کو محکوم بنا کر رکھنے کی جو خواہش بد ہے اس سے گریز کیا جائے اور سولہ دسمبر 71 کے سانے کا سبق ہی ہے کہ ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو سیاسی استحکام ہو ہم ایشوز پر مخالفت کریں اور ایشوز پر اتفاق کریں بے جا لڑائیوں سے گریز کریں بے جا لڑائیاں تلخی کو بڑھا دیتی ہیں اور تلخی بڑھتے بڑھتے بعض اوقات ہاتھ ساتھ کا سبب بن جاتی ہے پاکستان کی بعض سیاسی جماعتوں نے میچیورٹی کی منازل تیہ کی ہم توقع کرتے ہیں کہ جو نئی جماعتیں ہیں وہ بھی پولٹیکل سیاسی بلوغت کی طرف آئیں گی اسی طرح مجھے یہ کہنا ہے کہ آرمی پبلک سکول کا سانحہ جو عظیم سانحہ ہے اس نے پوری پاکستانی قوم کے دل زخمی کر کے چھیت کر کے رکھتی اور ہم اپنے بچوں کو کبھی بھولا نہیں سکتے اور ہم اپنے ان بچوں کو کبھی نہیں بھولائیں گے اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کے قومی عظم کو اے پی ایس کے حملے نے قوم کے عظم سمیم میں تبدیل کیا ہے پوری قوم نے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ آخری دہشتگرد کا بھی ہم پیچھا کریں گے اور پاکستان کو اس خود ساختہ برینڈ کے اسلام سے پاک کریں گے جس میں بے گناہوں کو مارنے کے بعد جنت کا ٹکٹ ملتا ہے اس طرح ہم پاکستان کو شاید قائم بھی نہیں رکھ سکتے اگر دہشتگردی کا مقابلہ نہ کیا گیا اس کے لیے پاک فوج کی خدمات بے مثل ہیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز نے بے مثل بہادری کا مظہرہ کیا پاکستان کی سیاری سیاسی جماعتیں سیاسی اختلافات کے باوجود دہشتگردی کے خلاف جنگ پر ایک نکتے پر متفق ہیں اور پاکستان کی موجودہ حکومت نے الحمدللہ افواج پاکستان کی مدد سے ضرب عزب شروع کیا جس نے کامیابی سے اپنے منازل تیہ کی گئے اور ہمارا یہ عزم ہے کہ دہشتگردوں کے ساتھ کوئی کنسیشن نہیں ہوگی آج ایوان میں پیپلز پارٹی کے ایک فاضل لکن نے وزیر داخلہ جناب چودری نسار علی خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پیاری پیپلز پارٹی کو چودری نسار علی خان صاحب کا نام سنتے ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ موقع تلاش کرتے رہتے ہیں کہ چودری صاحب پر کسی طرح تنقید کے نشتر برسائیں بہرحال تنقید کرنا ان کا حق ہے لیکن ہمارا بھی فرض اور حق ہے کہ ہم اگر تنقید غلط ہے تو اس کو رسپانڈ کریں اس کا جواب دے چودری نسار علی خان نہائیت ذمہ دار فرض شناس اور دیانتدار وزیر داخلہ ہے اور وہ سیاسی مسئلتوں کے تحت جھپتے نہیں ہیں اور کبھی کسی بھی مسئلت کا شکار نہیں ہوتے بلکہ وہ اصول پر سیاست کرتے ہیں اور اصول پر ڈٹ جاتے ہیں اور یہ ان کا خاصہ ہے مجھے یہ الفاظ اس لیے کہنے پڑے کہ آج وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے یوان میں موجود نہیں تھے وہ خود موجود ہوتے تو زیادہ بہتر انداز میں خبر بھی لے لیتے اور تفصیل بھی بتاتے بہت شکریہ سب بول لیں ابھی دس منٹ ہے ہمارے بعد جمعہ کی نماز پڑے آپ نے بڑی اہم بات کی کہ آج سونہ بسمبر ہے اور ماضی کو یاد کرنے کی اور سبق سیکھنے کی بات ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ آج ملک میں آئین ہے جو موجود ہے کیا حمود الرحمن مہارمان کمیشن دوتا وہ رپورٹ سامنے لائی جائے گی یا اس کو کسی ٹرائل کیا جائے گا کہ کون ذمہ دار تھا ایک بات دوسرا یہ آج چھوٹے صبحوں سے پھر آوازیں اٹھتی ہیں استحال کی میرونیوں کی کیا آپ کی حکومت آج کھون آوازوں کو سننے کے لیے بلکل ایک تو جو ہاں تک تعلق ہے مہارمان کمیشن رپورٹ کا اب اس کے بہت سارے کانٹینٹ تو سامنے آئی چکے اور میں نہیں سمجھتا بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ پاکستان میں وہ وقت زیادہ دور ہے جب ان قومی سانحات کے ذمہ دار جو ہیں وہ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں ہوگی اور اس کے بارے صرف بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا اور جہاں تک اور جہاں تک تو آج الحمدللہ بلوچستان باقی صوبوں کی نظمت زیادہ تیزی سے ترقی کی شہرہ پر گامزن ہے اور پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کی منتخب حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ بلوچ عوام کے معیار زندگی کو بلند کریں اور سی پیکٹ میں وہ میجر سٹیک ہولڈر بھی ہیں اور شیئر ہولڈر بھی ہیں اسی طرح کراچی جو آسیب زدہ بنا دیا گیا تھا وہاں امن لانے کے لیے اور کراچی کے شہریوں کو سکون دینے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اسی طرح فاتا کو جسے علاقہ غیر کہتے تھے ہم بدقسمتی سے خود کہا کرتے تھے علاقہ غیر یہ بہت افسوسناک بات ہے لیکن کہا گیا اب وہاں فاتا کی ریفارمز کا پیکج تقریباً تیار ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ روبا عمل آئے گا اور فاتا کے رہنے والوں کو بھی وہ سورات ملیں گے جو پاکستان کے باقی رہنے والوں کو ملے ہیں اسی طرح آداد کشمیر بھی وہاں بھی ایک بہت بڑا ڈیولپنٹ پیکج جو ہے وہ دیا گیا ہے اور مزید سے پلان کیا جا رہا ہے تو وہ ایریاز جو ریموٹ ایریاز ہیں ملکے ان کی ترقی موجودہ حکومت کی ترجیح اول ہے جی پاڑی صاحب اپوزیشن کی جانب سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ سانیہ کوئٹا کی ریپورٹ جو ہے وہ تو منظر ایام پر آ گئی لیکن سانیہ جو موڈل ٹاؤن ہوا کا اس کی ریپورٹ کیوں نہیں سامنے آ رہی اس کے درقات کے کوئی ریپورٹ ایسی نہیں ہے جو منظر ایام پر نہیں آئی بھی سب آئی ہے بھاجی صاحب یہ بتائیے بھاجی صاحب پہلے ان کو پھر آپ پہلے آپ ان کو یہ پہلے بولیں آپ پلیز یہ بتائیے کی ایک تو جو وزیردہ جو کوئیٹر ریپورٹ کے بعد جو اپوزیشن نے اسمبلی میں جو تنقید کی اس کا جواب آپ کو دینا پڑا تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں موجود ہونا پڑتا ہے اپوزیشن بار بار یہ شکایت کرتی بھی نظر آتی ہے کہ وزیردہ آخلا صاحب اسمبلی میں موجود نہیں ہوتے نمبر ایک دوسرے سوال یہ ہے کہ سی پیک کیا حوالے سے آپ نے بات کی بلوچستان سٹیک آرڈر کمیٹی جو سینٹ کی خصوصی کمیٹی کی ریپورٹ پیشریف اس میں یہ کہا کہ جنگی بلوچستان میں سی پیک کے حوالے سے کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے آپ اس پر کیا کمیٹ کریے دیکھیں بعض جو باتیں ہیں وہ سیاسی بقاصد کے لیے بھی کی جاتی ہے جنہیں سی پیک کی سمجھ ہی نہیں آرہی وہ سی پیک پر بعض لوگ تفسرے کر رہے ہیں یہ چائنہ کی انویسپنٹ ہے اور یہ ساری کی ساری حکومتیں پاکستان کی مرضی سے نہیں ہوگی یعنی پیسہ آپ لگا رہے ہیں اور میری سوائل پر لگا رہے ہیں میری بات بھی ماننی پڑے گی مجھے آپ کی بھی سننی پڑے گی ان کی بھی اپنی کوئی ترجیحات ہے اور ظاہر ہے وہ پہلے پیسہ وہاں لگائیں گے جہاں سے ریٹرن جلدی ممکن ہے اور اگر ہم اس پیسے کو بانٹنے کے چکر میں پڑ جائیں گے تو بھائی وہ پیسے نہیں لگائیں گے مثال کے طور پر میرے اپنے میکمے میں اگر میں ان کو کہتا کہ آپ ایمیل ون کی بجائے ایمیل ثری پر لگا دو وہ کبھی نہ لگاتے ایمیل ون کا مطلب ہے کراچی پورا سندھ پنجاب اور کے پی کے اب اس ایمیل ون میں بلوچستان تو نہیں آ رہا لیکن اگر بلوچستان کو لانا چاہتے اور ایمیل ون چھوڑ دے تو چائنیز انویسمنٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کو جو کنسیشنل لون دے رہے ہیں انہوں نے واپس بھی لے کے جانا ہے نا تو وہ بزنس مائنڈ لوگ ہیں انہیں اس بات کی سمجھ ہے کہاں پیسہ لگانا ہے کون سا ٹائم مناسب ہے حکومت پاکستان نے اس کے باوجود انہیں کائل کیا ہے چاروں صوبہ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اور اس پر وہ کائل ہم نے ان کو کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں جو پارٹس رہ جائیں گے کچھ باقی وہ فیس ٹو میں آ جائیں گے کیونکہ یہ مرحلہ وار ہوگا یہ پانچ سات سال کا منصوبہ نہیں ہے یہ تین دھائیوں تک چلے گا اور یہ صرف 45 ارب ڈالر کی بات نہیں ہے یہ اس سے کہیں زیادہ جائے گا اس لیے حوصلے اور صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے اور پورے پروگرام کو جو اس کا پورا ماسٹر پلین ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے فیز ون فیز ٹو فیز ٹی پہلا سوال صاحب پہلا سوال وہ اسی سے دے اب ان کو ہماری صاحب کی نظر صاحب سے تنقیل ہوئی ہے یا کل رات سے جب سے یہ رپورٹ آئی ہے میڈیا پر تنکیل ہوئی ہے کل تک نظر کے اس سے تنقیل کرنے والے تو سیاسی لوگ ہیں جو بھی لیکن ایک سپریم بورٹ کے سیٹنگ جائے نہیں ہے یہ رپورٹ لکھی ہے اور وہ سخت اس میں برڈنگ بھی استعمال ہوئی ہے اور بلکہ سوچوں نے ایک تو جو آج پیپلز پارٹی کے رکر نے اس پہ بات کی وہ آوٹ آف کونٹیکسٹ تھی وہ سولہ دسمبر پر بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد جاہ ادھر نکلے انفیکٹ اسی پر شاید بات کرنا چاہتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ ماننے پڑتے ہیں فیصلے عدالت کے فیصلے میں اور عدالت کی رپورٹ میں فرق ہے یہ ایک رائے قائم کی ہے ایک عمریبل جج نے یہ رائے جو ہے اس کے ساتھ وزارت داخلہ اتفاق کرتی ہے نہیں کرتی ہے کتنا اتفاق کرتی ہے اس کا کون سے کونٹنٹ کے ساتھ اگری اور ڈس اگری کرتے ہیں اس کا بہتر جواب وزارت داخلہ دے سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے تمام مندرجات کے ساتھ وزارت داخلہ اتفاق کرے اور یہ زیادہ بہتر انداز میں اس پر رسپونڈ وزارت داخلہ کی کرے گی اور وہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اس پر رسپونڈ کریں گے اور بتائیں گے اپنی پوزیشن کیا ہے ہمارا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں لائی جا سکی اور بہت سی حقائق سامنے نہیں آسکے حقائق وہ نہیں ہیں حقائق ان سے مختلف ہیں اور سانیہ کوئٹہ کے والے سے کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا ویسے بھی اس طرح کے الفاظ جو ہیں ان کو استعمال کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے سبوں کو اور اس کے ساتھ سالٹ گراؤنڈ ہونی چاہیے بہت شکریہ